اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن بزنس آب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصور ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹرل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹ کوئن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو ایک اچھی ارننگ کرنے کا موقع دیتے ہیں سو گائز ایوننگ کی ویڈیو میں ہم آپ کو موسٹلی ان کوئن کے بارے میں اگاہی دیتے ہیں جسے ہم نے کسی کے کہنے پہ یا جانے ان جانے میں بائی کر لیا ہوتا ہے موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت بیگنر ہیں وہ لازم بنا سوچے اپنا سرمایہ بائی کرتے فوراں کسی نہ کسی کوئن میں غلط انٹری لے لیتے ہیں تو ان کی کیا پرائس پریڈکشن ہوتی ہے کیا ان کے انیلزز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو کوئی نہ کوئی لازم ایمپورٹڈ ویڈیو فراہم کرتے ہیں لیکن ایوننگ میں آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں مارکٹ کے کریش کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس کا ذکر میں پچھلے دو سیشن سے کر رہا تھا سو گائز مارکٹ میں ایک سمارٹ کریش آیا جو ہمارے کچھ ٹارگٹس اچیو نہیں ہو پا رہے تھے وہ بھی اچیو ہوئے اب آگے کیا صورتحال بننے والی ہے اور کیونکہ آج ہے ایچ ایف ٹی ٹوکن کی لسٹنگ بھی تو اس پہ ساری انفرومیشن ہوگی اور ساتھ ہم نے کون سے یہاں پر زبردست الیون ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ نیکسٹ مارکٹ کے لیے اب ہم نے کیسے یہاں پر ٹریڈ کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت زبردست آج کا سیشن رہے گا پڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چیزن کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن بسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر مارکٹ میں سرمایے میں کچھ زیادہ کمی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا یعنی کہ جسٹ چار بلین ڈالر کا یہ کریش ہے جو منپولیشن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی فیوچر ٹریڈر کے لیے کی جائے گی جس نے بھی فیوچر ٹریڈ لگائی ہوگی آلٹ کوئن کو اٹھا کے پھینکا جائے گا اور اس کے ساتھ جو کمی بڑی ہوئی ہے بی این بی کے اندر اس پہ بھی گائز ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ بی ٹی سی اور ایتھریم کے ٹوٹل کریش کے بارے میں بی ٹی سی میں دوستو ٹوٹل فائی فیفٹی تک کا کریش ہوا ہے وہی کریش جس کا میں نے آپ کو بی ٹی سی کے اور ایتھریم کے انیلیسٹس پہ بتایا تھا اب یہاں پر بات آ کر ختم ہوتی ہے کہ جو بھی شخص ہماری ویڈیو کو کمپلیٹلی ووچ کرتا ہے وہ ہر چیز کو الحمدللہ سمجھ لیتا ہے میں نے کل رات کے مڈ نائٹ میں بھی الٹ دیا تھا کہ مجھے فائی فیفٹی سے سکس فیفٹی کا کریش نورملی دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر بلاہر دوستو وہاں پر ہوا ہے اور آج دوستو مجھے گلے میں ایک لائٹ سا انفیکشن ہے اگر مجھے بات کرتے ہوئے کئی خانسی آ جائے تو میں معذرت چاہوں گا کیونکہ ابھی انفیکشن سالو نہیں ہو رہا آپ سے دعا گو رہوں گا سو گائز آگے بڑھتے ہیں ایتھیریم کے بارے میں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ پندرہ سو ستر تک کا لوہ لگا سکتا ہے جو شاید میں نے ٹو سیشن میں آپ سے ڈسکس کیا تو اس نے ہمارے سامنے ففٹین سکسٹی کا ابھی تک لوہ لگا دیا ہے اور ٹوٹل کیش اس کے اندر پچاس ڈالر کا اسپیکٹڈ تھا وہ آیا ہے اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ریکووری بھی کرے گا تو ریکووری کے چانسز ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں سو گائز آپ بات کرتے ہیں بین بی کی سپورٹ انڈرزسنس کے مطابق اس کی بھی انفرومیشن میں نے آپ کو رات کو پروائیڈ کی تھی کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج ہشیفٹی کی لسٹنگ ہے تو بین بی نے کریش کرنا تھا لازم کرنا تھا تو خیر اس پہ میں سیپرٹ آپ کو ویڈیو پروائیڈ کروں گا اور بین بی سے بہت اچھی ارننگ ہو سکتی ہے یہ واحد ویک ہوگا جس میں ہم بین بی کو بخش نہیں سکتے بین بی ہمیں پورے ویک میں ٹریڈ دے سکتا ہے اس پہ میں دوستو آج آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کرنے والا ہوں سو گائز میڈ نائٹ کی جو سپورٹ انڈرزسنس تھی اس میں سے صرف ہم نے چار ڈالر انڈ کی ہے اور اس کے بعد دین بی کی مارکٹ کریش کر گئی اب کی مارکٹ کے لیے اس کی جو سپورٹ ہوگی وہ گی 3.22, 3.38 اسی کے درمیان دوستو آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں آج جو اس کا کلوزسٹ وان ہوگا وہ صرف 3.20 ہی ہوگا اچھا اب یہ جب 320 کا لو لگائے گا تو آپ نے فوراں اس میں انٹری لینی ہے اور جیسے ہی یہ اپنا میکس لو لگا دے گا آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں 325 پہ بھی 5 ڈالر کی یہاں پر ٹریڈ ہو سکتی ہے XRP میں دوستو صبح آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دو کریش ہو گئی ہیں دو کریش یعنی کہ ایک کریش ہوا ہے پاکستان کے صبح 10 بجے اس میں مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن کر گئی اور فوراں ایک گھنٹے کے بعد اس نے ریکاور کیا وہاں پر ہماری XRP میں ٹارگٹ ہیٹ ہوا اب ہم XRP کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو کموں بیش 46 سینٹ پہ 46.10 پر اور آپ نے 47 سینٹ پہ فوراں ایکزٹ کر دینا ہے 47.20 تک بھی یہ مارکٹ ہوتی ہے دوستو ارن کرنے کے ڈوج کی بات کرتے ہیں پوائنٹ 11.20 پہ اسے ہم یوٹلائز کریں گے اور اس میں سے ایکزٹ کر دیں گے ہم پوائنٹ 12.10 پہ سیم یہاں پہ کارڈینو کی صورتحال ہے جیسے ہم نے رات کو کارڈینو کیا آپ کو انفرومیشن پروائیڈ کی یا 39.80 تک کا لو لگا سکتا ہے تو ہم 39.80 پہ ہی اس میں انٹری کر کے ایکزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارا سولانہ کا جو بائنگ لیول تھا وہ رات کا وہ بھی ہٹ ہوا 33.10 پہ ہم نے بائنگ کیا 33.45 کا ہائی لگا کر اس کی مارکٹ کریش ہوئی یا کتنے بجے صبح کے گیارہ بجے اور آفٹر دیٹ اب سولانہ کی پرائز آپ کے سامنے 31.24 پہ آ چکی ہے آپ اسے یوٹلائز کریں گے 30.95 کے اور یہ آپ نے مس نہیں کرنی اپچونٹی 30.95 پہ بائنگ کر کے آپ پچاس سینٹ کی یہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں ایکزٹ کر سکتے ہیں لیٹس پوز اگر آپ کے پورٹفولیو میں سولانہ لانگ ٹرم کے لیے موجود نہیں ہے سو دس اس دا بیس ٹائم فور دا لانگ ٹرم ابھی انہی دنوں میں اس نے ہائی لگایا ہے دوستو 39 ڈالر کا تو ہم اسے اگنور نہیں کریں گے پولیگون میٹک گائز اس طرح کی نوئیت سے ڈاؤن نہیں کر رہا اس کی میں نے فیلالا آپ کو سگنل پروائیڈ نہیں کیے تھے لیکن لانگ ٹرم کے لیے ہم نے بائنگ کر رکھا ہے اسے رکھئے کہ اپنے پاس 1.13 پہ اس نے لو لگایا کل رات کا اور ہم نے اس کو 15 پہ ایکزٹ کر دیا آج یہ پھر 1.13 کا لو لگا سکتا ہے اور ایکزٹ ایکزیکٹلی 1.17 پہ ہی کریں گے اب بات کرتے ہیں ڈاؤٹ کی ڈاؤٹ گائز ہم یہاں پر اس مارکٹ میں یوٹلائز کریں گے 6.50 پہ 6.50 پہ اور ایکزٹ ہوگا ہمارا 6.80 کا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یونی سویپ یونی سویپ نے یہاں پر بڑی زبردست پرفارمس دی ہے 4.5 کریش 4.5 پمپ جن میں سے آپ نے دو بار تو اسے پکڑ لیا ہوگا ہر آپ کو جو اس کی بائنگ زون بتائی گئی تھی 7.10 تھی لو اس نے لگایا 6.95 کو ریکووری کی 7.45 کی فوراً ایک گھنٹے کا وہ ٹائم تھا صبح تقریباً ساڑھے نو سے پاکستان کے ساڑھے نو سے لے کر ساڑھے دس کے درمیان ٹھیک ہے اور اس کے بعد 7.45 80 بلکہ 7.48 تک کہہ ہی لگایا اب اس کی مارکٹ کریش کر رہی ہے بار بار یہ 6.95 پہ آ رہا ہے تو گائز آپ کیا کریں گے 6.95 یا 7 کے درمیان نیٹری لے کے 7.30 کا ایکزٹ بنا سکتے ہیں ایویس کی بھی ہماری بائن جہاں پہ یوٹلائز ہو گئی اب ایویس ڈاؤن کر چکا ہے ایویس کو ہم یوٹلائز کریں گے آج ہی کی مارکٹ میں 17.90 پہ گائز سو گائز لٹی سی ہم نے بائن کرنا تھا 67.50 پر اور لٹی سی نے لو لگایا 67.30 کا اس کے بعد اس کا ہائی رہا 69.78 کا یہاں پر لٹی سی کی بھی ہماری ایک بائن کمپلیٹ ہو گئی ہم آج اسے پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں 67.10 67.20 کے قریب یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو مارکٹ لو لگا رہی ہے اسی طرح وہ ریکور بھی کر رہی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکٹ ریکور کرے گی اچھا اب یہ سکریش کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتانے والا ہوں آپ نے اس پوائنٹ کو مس نہیں کرنا اگر آپ اسے مس کریں گے دیفنیٹلی نیکس ٹریڈ کے لیے آپ بہت بری طرح ذہنی طور پہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ مارکٹ ایسا کیوں کر رہی ہے سو گائز ایک نیوز تو مارکٹ میں ایف ٹی ٹی ٹوکن کیا چکی ہے کہ ایف ٹی ٹی کو جو ہے وہ اس وقت سپوائل کیا جا رہا ہے تیزی سے اس نیوز کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے جو دوسری چیز وہ بہت ہے میں آپ سے ڈسکس کروں گا سو گائز اس کے بعد آٹم ہم نے بائی کرنا تھا تھرٹین پوائنٹ نائنٹی پہ اس کی ہماری بائنگ ہو چکی ہے ہم اس میں ٹوائٹی سینٹ کی ٹریڈ لے چکے ہیں آج ہم آٹم کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں تھرٹین پوائنٹ سکسٹی پہ تیرہ شہر یا ساٹھ پہ اور چودہ ڈالر کا ہی ایکزٹ ہوگا شورٹ ٹریڈ ہوگی لنک کی ہماری صبح کی ٹریڈ مکمل ہو گئی ایٹ پوائنٹ ٹین کا سگنل تھا لنک نے ہائی لگایا ایٹ پوائنٹ تھرٹی ایٹ کا اٹھائی سینٹ کی لنک نے ہمیں یہ ٹریڈ دی اب لنک آ چکا ہے آٹھ ڈالر پہ ہم اسے ابھی بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں کرنٹ پوزیشن میں آٹھ ڈالر کی ایک بائنگ کرنے آپ اور دوسری بائنگ اپنے ذہن میں رکھیے گا سیون پوائنٹ فورٹی فائیو کی یہ دو بائنگ اگر آج آپ لنک کی کر لیتے ہیں بلیب کریں رات تک آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیم ایٹی سی کی صورتی آل رہی تیس سینٹ کی ہمیں ٹریڈ ملی میں ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں جتنی جل رہی ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج مارکٹ نے کیا کیا سو ایٹی سی کی ہماری ٹریڈ مکمل ہوئی ہمیں ملے پینتیس سینٹ اب ایٹی سی کو یوٹلائز کریں گے ہم آنے والی مارکٹ میں ایک بائنگ ہوگی چوبیس اشاریہ تقریباً ساٹھ کی اور اس کے بعد دوسری اکیس ڈالر کی یہ دو سگنل میں آپ کو ایک ساتھ پروائیڈ کرنا ہوں کیونکہ اپرچونٹی ان کوائنز میں بہت زیادہ ہے ایکس ایم آر کا سیم بیہیوئر ہے اور دوستو نیئر پروٹوکول ٹوٹل کریش کر گیا ہے پینتیس سینٹ کا بڑا لو یعنی کہ اس نے تھوڑا سا بھی پریشر برداشت نہیں کیا ٹوٹ چکا ہے دوبارہ آپ نیئر کو تین ڈالر پر بائی کر کے پھر ایکسٹ تین اشاریہ بیس پیک کر سکتے ہیں اپرچونٹی دوستو جس فنڈامنٹل سٹرونگ کوائن میں مجود ہے میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اور جسے بائی نہیں کرنا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی آرڈینس کو اچھی چیز بتاؤں انہیں سپورٹ اور ریزسنس کا پتا چلے اور یہ چیزیں ساری ایک طرف ہیں دوستو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مارکٹ ورک کیسے کرتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں دوستو کہ کوئی بھی مارکٹ میں آپ کو نہیں بتائے گا کوئی بھی آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا سب چاہتے ہیں کہ آپ ان کے محتاج رہیں لیکن میں چاہتا ہوں دوستو کہ آپ خود سیکھیں اس چیز کو سمجھیں بی سی ایچ میں ہم نے دو ڈالر کینی کی ہے گائز بی سی ایچ آ چکا ہے ایک سو سولہ پہ ہم اسے یوٹلائز کریں گے اس کوئن کو بھی تیسرا یہ کوئن ہوگا آج کا جسے ہم ٹو سٹیپ بائنگ کریں گے ون پوائنٹ سکسٹین پورا ایک سو سولہ کا اور ایک ہوگا ایک سو نو کا دونوں میں سے کوئی بھی ہماری مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں لو پہ ٹریڈ کرنی پڑے گی ہائی پہ ہی ہم بائے کر کے اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں فل نے ہم میں دی دوستو رات کے سگنل کے مطابق بیس سنٹ کی ٹریڈ اب فل آ چکا ہے بوری طرح پانچ اشاریہ ستر پہ تو فل کو ہم ابھی یوز کر سکتے ہیں کرنٹ پرائس پہ بھی اور ایک ہماری بائنگ ہوگی پانچ اشاریہ پیس کی چوتھا کوئن ہے ڈبل جن کی میں آپ کو سگنل بتا رہا ہوں سی ایچ سیٹ جو مارکٹ میں کل اکیلا ہی سنڈے کے دن دھوم مچاتا رہا ٹونٹی نائن سنٹ کا ہائی لگا کر رہا ہے آج کریش کر گیا ہے اب بھی ریکور کرے گا ٹونٹی سکس میں آپ اینٹری لینے اور ایکزٹ ہوگا آپ کا ٹونٹی سیون اس سے زیادہ لالچ نہ کیجئے گا البرتہ یہ ٹونٹی سیون سے بھی اوپر جا سکتا ہے لیکن ہم نے اپنی طرف سے رسک کو کلوز کرنا ہے میکسیمم کلوز کرنا ہے اس کے بعد اے پی کی ہم نے گائز بائنگ کرنی تھی یہاں پر چار شاریہ پچاس کی ڈیفینٹلی ہوئی چار شاریہ چالیس پہ چلا گیا ہم اس میں اس وقت چوبیس سینڈ کی ٹریڈ میں ہیں آپ ابھی اس میں ایکزٹ کر سکتے ہیں آئی سی پی کی ہماری بائنگ چار شاریہ نوے کی ہو چکی ہے آئی سی پی نے میں ٹریڈ تھی اس کے بعد ابھی کے کریش کے بعد قریب پچیس سینڈ کی اس کی بھی ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے دوبارہ آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں فور پوائنٹ نائنٹی کی اور اسی کے ساتھ اوکے بی کو ایڈ کرتے ہیں گائز یہ لگا تار گیارہ سینڈ الحمدللہ یہاں پر ہٹ ہوئے ہیں دوستو اچھا اب یہاں پہ ای جی ایڈی کی بات کرتے ہیں جسے ہم نے ساٹھ ڈالر پہ سٹڈی کیا تھا یاد ہوگا ابھی آپ ای جی ایڈی میں اینٹری لے سکتے ہیں تریپن ڈالر میں ایگزٹ ہوگا پچپن کا زیادہ لالج مت کیجے گا اوکے بی میں اگر آپ نے لکھ رکھے ہیں تو ڈیفینٹی کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ڈبل اے وی بہت بوری طرح لو لگا کر آیا ہے قریب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پچاسی شاریہ ستر کا ویسے اس نے پچاسی شاریہ دس کا لو لگایا ہے ایٹی فائی پوائنٹ ٹین کا آج کی مارکٹ میں آپ اسے یولیڈائز کر سکتے ہیں ایٹی فور پوائنٹ نائنٹی تک اور دوسری بائنگ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ چھٹا کوئن ہے جس کی میں دوسری بائنگ بتا رہا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے مارکٹ کی سیچویشن سے میں آپ کو میکسیمم سٹرونگ کر رہا ہوں دوستو یہاں پہ دوسری بائنگ ہوگی ہماری اس کے اندر اکاسی ڈالر کی ایٹی ون ڈالر کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو کوئن کوئن ہمیں دے رہا ہے دوستو اس وقت آج کی ٹریڈ میں ٹوٹل پچیس سینٹ کی ٹریڈ ابھی یہ نائن پوائنٹ نائنٹی پہ آ چکا ہے ہم اسے دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں نو ایشاریہ پچیسٹر پہ ایکزٹ ہوگا ٹین پوائنٹ ٹین ایپٹوس میں دوستو ایک بڑا کریش آیا ہے سکسٹی فائیو سینٹ کا لیکن اس کی ریکوری کے چانسل یہاں پہ پوری طرح موجود ہیں اور اگر ہم یہاں پر بات کریں اس وقت زی کیش کی تو اس کا بھی ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ نائنٹی سینٹ ہمیں ٹریڈ دے کر گیا ہے آج ہم زی کیش کو یوٹلائز کریں گے ففٹی پوائنٹ ٹین پہ پچاس اشاریہ دس پہ اس کی ایک سنگل انٹری ہی کافی ہے مارکٹ کے لیے آج اور فردہ ڈیٹیل میں دوستو پینکیکس پہ آگیا ہے چار اشاریہ بہتر پہ اسے یوٹلائز کریں گے ہم فور پوائنٹ سکسٹی پہ ایکزٹ ہوگا فور پوائنٹ ایٹی کا مزید یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ آپ کسی کوئن میں کوئی خاص سٹرونگ بہیویر دیکھنے کو نہیں مل رہا البتہ نیوٹ آٹھ چاریہ چون پہ آیا ہے نو اس کا ہائی ہے اب آپ اسے بائی کر سکتے ہیں ایٹ پوائنٹ فورٹی فورٹی فائی پہ نو ڈالر کا ٹارگٹ سیٹ کر کے لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ٹارگٹ ہمارا لونگ ٹرم کا ہوگا لونگ ٹرم کیا ہوگا ہمارے لیے وان بیک یہاں پر میں کوئی آپ کو چھ مہینے یا سات مہینے کی جو ہے اپ ڈیٹ نہیں دینے والا سو گائز بیٹ ہماری بائنگ زون میں آیا ہے 31 شارعہ اسی میں ہم نے اسے بائی کرنا ہے بہت قریب آ چکا ہے یہ مارکٹ میں اور ائر ویب کو ہم ابھی یہاں پر اگنور رکھیں گے کمپلیٹ لی فردر ڈیٹیل میں یہاں پر دوستو تو تقریباً سبھی کوئن ابھی جو ہیں وہ سٹک ہیں آفٹر ڈا ایٹی اور جب جب دوستو مارکٹ میں سی پی آئی رپورٹ آنے کے دن نصدیق آتے ہیں مارکٹ کو اسی طرح مینیپلیٹ کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ ایک دم سے کبھی نہیں کیونکہ مارکٹ میں پہلے ہی سٹریندھ کم تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹریڈ کی ایک بہار آئی ہے مارکٹ میں اسی کو وہ قائم رکھتے ہوئے سی پی آئی رپورٹ کے آنے سے پہلے پہلے آپ کو چھوٹے چھوٹے کریش دیکھنے کو ملیں گے ہم نے یہاں پر بہت زیادہ عقل مندی سے کام لینا ہے تو یقین کیجئے گا کہ اس مارکٹ سے آپ بہت بہت اچھی ڈیلی کی ارننگ کر سکتے ہیں دوسری چیز کہ سبھی کوئن میں گسنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف دو سے تین کوئن کے اندر ٹریڈ کرنا سیکھیں اس کے سپورٹ اور زیسوس کو فالو کریں جب وہ کوئن آپ کے اندر رچ بس جائے گا تو آپ نقصان سے بھی بچ جائیں گے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تیریم کے کنڈل چارٹ کی طرف سو گائز کل رات سے لے کے اب تک بی این بی کے اندر ہم نے کمپلیٹلی جو کریش دیکھا ہے وہ فائی فیفٹی ڈالر کا ہے اور مارکٹ یہاں پر تقریباً ساٹھ ڈالر ریکوور کر چکی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا تھا دوستو ایکزیکلی الحمدللہ ویسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غائب کا علم ہے میں اس چیز سے توبہ جاتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مارکٹ کے حالات ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی طرف سے ہم اپنی ایک ناکس اکل سے ایک اندازہ آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں سو گرائز یہاں پر کریش کی ابھی بھی توقع باقی ہے کیونکہ بڑی یہاں پہ کینڈل جو ہے وہ یہاں پہ بیرش مارو بوزو کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اس کا شیڈو ڈاؤن سائٹ پہ زیادہ اپن ہو رہا ہے اب چلتے ہیں بیہائنڈ دا سکرین بیہائنڈ دا سکرین دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپورٹ بن چکی ہے اسے میں میکسیمم ایکسپینڈ کر دیتا ہوں جو تقریباً دو گھنٹے کی ہو گئی اور اس نے مارکٹ کو یہاں پر روکے رکھا ہے فائی فیفٹی کا کریش ہمیں اسپیکٹڈ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا اب اس کی سٹرونگر زون کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ ریزسٹ کرے گی تو مارکٹ کریش نہیں کرے گی بیس ہزار آٹھ سو نوے پہ مارکٹ اگر آ جاتی ہے تقریباً اس وقت ہم اس ٹارگٹ سے صرف ٹو ہنڈڈ ڈالر دور ہیں بیس ہزار آٹھ سو نوے پہ آ کر مارکٹ دوستو سیف ہو جائے گی جیسے ہی یہاں پر ریزسٹ کرے گی جسٹ نائنٹی منٹ تو آلٹ کوئن دوبارہ سے پمپ کرنا شروع کر دیں گے جو بھی میں نے آپ کو ٹارگٹ ابھی بتائے ہیں وہ سارے آپ کے ہٹ ہونا شروع ہو جائیں گے وان ٹھنگ اب یہاں پر ویکر زون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزید کریش کے چانسے سکتے ہیں ٹوانٹی تھاؤزن تھری نائنٹی دوستو اس کی بہت زبردست ویکر زون ہوگی اگر یہاں پر سپورٹ نہیں بنتی تو مارکٹ اور لوگ کر سکتی ہے لیکن آئے خوب کہ یہاں پر اس کی سپورٹ بن جانی چاہیے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورور کی اس بیک اینڈ سکرین پر ایک سپرین کیڈل بن چکی ہے جو بلش ہے اور وہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ فٹ میں بن گئی ہے اور مارکٹ کو کسی حد تک سہارا دے رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو تو ویڈیو کے تقریبا ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے آدھے گھنٹے بعد آپ کو یہ سارا منظر یہاں پر کلیرلی دکھائی دے گا فورور کی کیڈل یہ جو ہے وہ ہیلڈی ہو چکی ہوگی اور یہ جیسے ہی ہی ہیلڈی ہوگی مارکٹ ریکور کرنا شروع کر دے گی لیکن جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے ٹونٹی تھاؤزن تھری نائنٹی کا اگر یہاں پر سپورٹ نہ بنی تو لو آ سکتا ہے بیس ہزار ایک سو پچاس تک کا اور پھر یہاں پر مارکٹ کافی دیر تک سٹیک کر سکتی ہے اور آرڈ کوئن کی خالص زیادہ بری ہو سکتی ہے ایسے میں جو بیس ہزار تین سو نوے کے لو پر جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ٹریڈ لو پر ہی کرنی ہے تو اگر آپ نے ٹریڈ لو پر کی ہے تو آپ نے اچھی خاصی انہی کی ہے اچھا اب یہ چھوٹے چھوٹے کریش بہت زیادہ آئیں گے یہ بازین میں دکھئے گا تو گائز اس درمیان آپ چن کوئن کو یوز کر سکتے ہیں ٹوپ پہ ہے یونی سوائب سولانا ایو ایکس اور اس کے ساتھ آپ ایک ٹوکن ہے دوستو لازیو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹریڈ کے لیے لیکن یہ صرف شورٹ ٹریڈ کے لیے ہوگا لازیو لانگ ٹریڈ کے لیے اتنا اس کے اوپر آپ بلیب نہیں کر سکتے اب بارتے ہیں ایتھریم کے کینڈل شارٹ کی طرف سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مارکٹ کے اندر کریش ایتھریم کی وجہ سے آئے گا تو مین کریش سٹارٹ کس نے کیا ایتھریم نے سو گائز یہاں پہ ایتھریم جو کل اپنی سپورٹ سولہ سو نو اور دستر سولہ سو بائس کو لے کر پورا سنڈے اس کا سٹک رہا لیکن آلٹ کوئن زبردست ٹریڈ کرتے رہے اس نے بلاہر اپنی پوزیشن ہمیں شو کر دی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ سو ستر تک کا لو آ سکتا ہے سو گائز اس نے ابھی لو لگایا ہے قریب پندرہ سو پچاس کا ہمارے بھی بتائے ہوئے لو سے پیس ڈالر مارکٹ اور نیچے چلی گئی سو گائز آپ اس میں ٹریڈ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہماری ویڈیو کے آنے سے چند منٹوں پہلے ایتھریم کے اندر یہ کریش واقع ہوا ہے اس سے پہلے آلٹ کوئن کے اندر کریش ہو رہا تھا اور ریکووری بھی اب اس کے اندر دوستو جو تیسری کینڈل بن رہی ہے وہ بیریش کی سپرنگ کینڈل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھریم میں اور بھی کریش آ سکتا ہے لیکن مین چیز ہے دوستو فور اور کی کینڈل چائٹ جہاں پر ہم بہائنڈ آسکرین دیکھیں گے سو گائز بہائنڈ آسکرین جہاں پر ایک بولش مارو بوزو بن رہی ہے جو بہت زبردست سائن ہے ایتھریم کی ریکووری کا یعنی ایتھریم پندرہ سو نوے تک واپسی لگا سکتا ہے اگلے ایک دو گھنٹے کے اندر لیکن اس کا شیڈو ڈاؤن سائیڈ پر اوپن ہو رہا ہے یہ ہے یہاں پر خطرے کی نشانی اچھا گائز یہاں پر اس کی سٹرونگر زون میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ ففٹین نائنٹی فائیف پر اس کا سٹی نائنٹی منٹ کا مارکٹ کو سیم پوزیشن پر لے جائے گا سیم کل والی پوزیشن پر یہ جا سکتی ہے سکسٹین ٹوائنٹی سکسٹین ٹوائنٹی ٹو پر لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ چلا جاتا ہے پندرہ سو انچاس پر جیسے کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا یہ پندرہ سو اکاون باون تریپن پر رہا لیکن انچاس پر نہیں آیا ٹھیک ہے انچاس پر آ کر یہ اپنی سپورٹ بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے ابھی بھی یہ سپورٹ بنا کر نکل گیا یہاں سے ٹھیک ہے آپ پانچ منٹ کی جا کے کینڈل چارٹ اوپن کریں آپ کو پتہ جل جائے گا پندرہ سو انچاس پھٹین ٹھوٹی نائن پر اس کی تھرٹی منٹ کی سپورٹ نہیں بنتی تو یہ ہمیں نیا لو دکھائے گا پندرہ سو بیس کا اس سے زیادہ کے کریشز دوستو دیکھنے کو نہیں مل رہے کوئک کریش تو ہے چودہ سو نوے کا بھی آ سکتا ہے لیکن یہ منیموم رزسٹ کرے گا پندرہ سو بیس پر پندرہ سو بیس پر دوستو آپ ایتھریم کو یوٹلائز کریں گے آج کی مارکٹ میں صرف چار سے تین گھنٹوں کے لیے اور ایکزٹ ہوگا پندرہ سو ساٹھ چالیز آرڈ کی یہ ٹریڈ ہوگی فول ایتھریم بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں ہاف بھی اگر بچ جائے تو لونگ ٹرم کے لیے رکھ لی جائے گا اور ایتھریم سے جورہ ٹوکن ای ٹی سی اور اس کے ساتھ دوستو ای ای ایس بہت ہی زبردست بھیہب کرنے لگ گئے ہیں دونوں دیکھ کر کیجئے گا آج کا پریڈنگ سیشن جسے سٹارٹ ہونے میں چار گھنٹے باقی ہیں بہت اہم ہوگا اور جتنا بھی مارکٹ میں یہ پمپ ایڈم چل رہا ہے سی پی آئی ڈیپورٹ سے پہلے ایسا ہونا یہ بہت زیادہ نورمل بات ہے اگری ویڈیو تک اللہ حافظ